رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے حشر کا ذکر کیا ہے قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ عَحَدَى حشر یہ آخرت کے تصور میں بقاعدہ استعلاح ہے حشر ہمارے ہم تو حشر نشر حشر نشر پتہ نہیں ہم کس لیے بولتے رہتے ہیں قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ عَحَدَى ہم ان کو اکٹھا کریں گے اور کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے کسی ایک کو نہیں چھوڑیں گے وَنَاحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْخِيَامَتِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمِّيًا وَبُقْمًا وَسُمَّا یہ چہروں کے بل اپنی قبروں سے اٹھا کر محشر کے میدان میں لے جائے جائیں گے اکٹھے کیے جائیں گے اور اس حال میں کہ یہ اندھے ہوں گے گنگے ہوں گے بہرے ہوں گے ان کے سنسز کام نہیں کر رہے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارا حشر ایسے ہوگا تمہارے بدن پر لباس نہیں ہوگا پاؤں میں جوتا نہیں ہوگا تمہارے خطنے کیے ہوئے نہیں ہوگے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے نکلے ہو اس طرح قبروں سے اٹھنے کے بعد تمہارا حشر ہوگا دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں فرمایا حشر حشر کے موقع پر لوگوں کے تین گروہ بن جائیں گے ایک وہ ہیں جن سے گناہ بھی ہوتے رہے نیکیاں بھی کرتے رہے کبھی توبہ کر لی پھر گناہ کر لیا پھر نیکی کر لی پھر توبہ کر لی گناہ کر لیا نیکی کر لی فرمایا ان کی حالت عجیب ہوگی جب ہی اپنی قبروں سے اٹھیں گے ان کا حشر ایسے ہوگا کہ کبھی تو خوف سے سہمے ہوئے اور ان کے جسم کانپتے ہوئے ہوں گے اللہ کا خوف ان پر تاری ہوگا اپنے انجام کا خوف ان کو کھائے جا رہا ہوگا گھلائے جا رہا ہوگا اور تبھی جو نیکی کی امید پیدا ہوگی تو اللہ کے اللہ سے معافی پا جانے کی امید ان کو حاصلہ دے رہی ہوگی ایک گروہ یہ ہوگا فرمایا دوسرا گروہ اللہ کے مقربین کا ہوگا اللہ کے مقربین کے لیے جنت کی سواریاں آئیں گی یہاں قبریں شکھ ہوں گی ان کو اٹھایا جائے گا دفخہ ہو جانے کے بعد جب ان کا حشر ہوگا قیام جو ہے وہ جنت کی سواریاں آئیں گی کسی سواری پہ تین کو بٹھا کر حشر میں میدان محشر کے میدان میں لے جائے جائے گا کسی سواری پہ چار کو بٹھا کے لے جائے جائے گا کسی سواری پہ دس کو بٹھا کے لے جائے جائے گا اور فرمایا جو اللہ کے نافرمان ہوں گے سنو ان کا حشر کیسے ہوگا جہنم کی آگ آئے گی جب یہ قبر سے اٹھیں گے جہنم کی آگ ان کو اپنے ساتھ گسیڑتی ہوئی جلاتی ہوئی بھزم کرتی ہوئی ان کو محشر کے میدان تک لے جائے گی یہ جہاں صبح کریں گے جہنم کی آگ بھی ان کے ساتھ صبح کریں گی یہ جہاں دوپہر کریں گے جہنم کی آگ بھی ان کے ساتھ دوپہر کریں گی یوں جلتے ہوئے اور گرمیوں کی تپش پاتے ہوئے یہ اللہ کے سامنے محشر کے میدان میں پہنچیں گے میرے دوستوں عزیزوں یہ زندگی کا وہ واقعہ ہے جو ہو کے رہنے والا ہے اور اس میں کیا کچھ ہونا ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیلات کو بیان فرما دی محشر کے میدان میں لوگ پہنچیں گے حشر کے اس عالم میں پہنچیں گے اللہ اکبر وہاں پہ عرض ہوگا وہاں پہ موقف ہوگا وہاں پہ حساب ہوگا وقفوہم انہم مسئولون جس طرح جج کے سامنے قاضی کے سامنے کٹہرے میں مجرم کھڑا کیا جاتا ہے اسی طرح انسانیت اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صفحہ صفحے بنائے ہوئے اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے اللہ کہیں گے کھڑا کرو ان کو ایک قدم یاگے نہیں بڑھ سکتے جب تک میرے سوالوں کا جواب نہیں دیں گے اور یہاں حساب کتاب ہوگا مومنوں کی ماں کہتی ہیں اوہ مانگو مانگنے والو اللہ بغیر حساب کے جنتیں دے دے اس لیے کہ من نوخش الحساب فقد عذب جس کا حساب اللہ لینے پہ آ گیا وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکے گا ایکاؤنٹی بیلٹی تو یہاں ہو جائے میں آپ سے پوچھوں آپ مجھ سے پوچھیں بچنے کا راستہ نہیں رہے گا اللہ پوچھیں گے لا تخفہ منکم خافی آ کوئی چھپنے واضی چیز اللہ کے سامنے چھپنے ہی سکتی تو جس کا حساب شروع ہو گیا وہ اللہ کی ناراضی اور عذاب سے نہیں بچ سکتا ہے میرے دوستوں اور عزیزوں ہم نے اس حساب کی تیاری کیا کی ہے ہم نے اللہ کے سامنے اس پیش ہونے کی کیفیت کو کیا سمجھ رکھا ہے کتنا آسان ہے یہ پیش ہونا کتنا آسان ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا کتنا آسان ہے صحیفوں کو کھولا جانا وَإِذَا الصُخُفُ نُشِرَتْ وَكُلَّا اِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ تَعِرَهُ فِي عُنُقِ ہر آدمی کا نام آئے عمال اس کو نظر آئے یا نہ آئے اس کے گلے میں لٹکایا گیا ہے اور قیامت کے دن وہ اللہ کو ملے گا کتاب يَلْقَاهُ مَنشُورَ اللہ سے ملاقات کرے گا یہ عمال نامہ کھول دیا جائے گا ہر چیز اللہ کے سامنے کھل جائے گی میرے دوستوں اور عزیزوں ہمارے صحیفیں کھلنے والے ہیں اللہ کے سامنے ہم پیش ہونے والے ہیں اللہ کی ملاقات کا یہ مرحلہ آنے والا ہے اور کوئی نہیں جانتا ہوں کتنے سال کی محلت اس کے پاس باقی ہے اور دنیا میں کتنی محلت اللہ کے سامنے فرمایا میرا آنا خود قیامت کی نشانی اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے انسان نے ہزاروں سال گزار لیا آپ علیہ السلام آخری نبی ہے اللہ کے پاس اور ایک حدیث میں آ رہا ہے کہ آپ نے فرمایا میری امت کی اور پہلی امتوں کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص نے کچھ لوگوں کو مزدوری پہ رکھا کچھ لوگ ہیں انہوں نے صبحوں سے مزدوری کی دوپہر تک کچھ لوگوں نے دوپہر سے کی شام تک اور ان کو ان کا وظیفہ اور ان کی ان کا عجرم عجرت مل گئی تھوڑی کام زیادہ کیا عجرت ملی تھوڑی فرمایا میری امت کی مثال ایسے ہے جیسے اثر کے بعد انہوں نے کام شروع کیا ہے اور مغرب تک تھوڑا سا وقت ہے کام تھوڑا کرنا ہے اللہ کے ہاں عجرت زیادہ ملنے والی فرمایا اللہ نے جتنی جنت من آئی ہے میرے سے پہلے لاکھوں نبی آئے ہیں اور ان کی لاکھوں عمتیں آئی ہیں اللہ نے آدھی جنت ان ساری عمتوں میں باندھ دینی ہے اور آدھی جنت اکیلی میری عمت کو عطا فرمانی ہے میرے دوستو اور عزیزو یہ اللہ سے ملاقات کا وقت آ رہا ہے اللہ اکبر یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا اللہ کے سامنے صحیفوں کا کھلنا اللہ کا حساب لینا ہمارا جواب دینا یہ آسان مرحلہ نہیں ہے اس کی تیاری کی ضرورت ہے وہاں قیامت کے دن بہت مشکل ہوگی ہاں جو اللہ کے مقربین ہوں گے یہ پچاس حضر یہ کھڑا ہونا یہ پیش ہونا آدمی کہتا ہے ایک سال کی بات ہے ہفتے کی بات ہے دو دن آدمی تو دو گھنٹے حساب کی کوفت اور کلفت اور مشکت سے نہیں گزر سکتا پچاس ہزار سال کا وہ ایک دن ہے جس میں کھڑے رہنا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے اس وقت کی کیفیتیں کیا ہیں